لہور میں دیت ہواں کے ساتھ بارش، راول پنڈی اسلامباد، چکھوال اٹک سرگودہ، خوشاف، ایسلاباد، حریف پور اور ایپن آباد میں بھی بادلوں کی گھنگرج توفانی بارش معصوم جانے نگل گئی، مرید کے میں شدید بارش کے باعث مکان کی شد گر گئی، شد کے ملبے تلے دب کر دو بچکیاں جا مہاک ہو گئیں، ایک بچری تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل برساتھی نالے میں دیرہ سالہ بچہ ڈھوپ گیا ہے، بڑاباد میں توفانی بارش کے باعث، برساتھی نالے میں تو غیانی آگئی، بچہ برساتھی نالے میں بہتا رہا لیکن ویڈیو بنانے والا ویڈیو بناتا رہا ریسکی اور اکاروں نے بچے کی لاش برامت کر کے اسپتال پہنچا دی کراچی والے محتاط رہیں، آج سے ہیٹ ویب پھر آنے کو تیار، سورج کہہ ڈھائے گا، پچھس سے ستائیس مئی تک گرم ہوایں چلیں گی شہری دن کے اوقات میں بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، روزے دار سہر و افتار میں پانی کا استعمال زیادہ کر دیں کراچی میں سٹریٹ کرائمز پر قابو نہ پائے جا سکا، سچل میں ڈیبر گیبن گاڑی چھیننے کی وعدات میں ایک شخص جہاں بھاک ہو گیا موٹی سائیکل سوار تینوں ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے جائدات کا تنازہ ننہی جان لے گیا سوابی میں جائدات کے تنازے پر بیٹے نے باپ پر فائرنگ کر دی فائرنگ کی ضد میں آ کر ساتھ والے گھر کا بچہ جا بھاک ہو گیا ایک شخص زخمی بھی ہوا پویٹا کے علاقے پشون آباد میں ہونے والے دھماکے کا ایک اور زخمی چل پسا دھماکے میں شہید ہونے والے افراد کی دادات چار ہو گئی پچیس افراد زخمی ہیں جان بھاک ہونے والا شخص بی ایم سی کے برن وارڈ میں زیر علاست تھا لوڈ شیڈنگ سے اسی فیصد نجات حاصل کر لی دسمبر دو ہزار بیس تک گردشی کرزا قتم گردیا جائے گا سہر و افتار میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے وزیراعظم عمران خان کی عمر عیوب اور ان کی ٹیم کو مبارک بات کہتے ہیں اچھا کام جاری رکھیں یہی نیا پاکستان ہے جتنا بھی جھوٹ بولا جائے حقائق کو مستق نہیں کیا جا سکتا نواز شریف نے اپنے دور میں گیارہ ہزار میگا وارڈ پجری سسٹم میں داخل کروائی شیواز شریف کا وزیراعظم کے بیان پر عدی عمل مریم نواز کہتی ہیں عمران خان سے خود تو سواہ تباہی اور بربادی کے کچھ ہوا نہیں کمال ہٹائی سے نواز شریف کے کام اور کامیابیوں میں اپنے کھاتے ڈالنا چاہتے ہیں گیس قبل گرمیوں میں بھی زیادہ آئے گا حکومت کا گیس قیمتوں میں پچس فیصد تک اضافے کا فیصلہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی ندیم بابر کہتے ہیں کم گیس استعمال کرنے والوں کو پچھتر فیصد سبسیڈی دی جائے گی ایمکیم کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی کراچی میں ایمکیم کے گرانڈ افتار دینر میں چیرمن ایمکیم حقیقی آفاق احمد پہنچ گئے خالد مقبول صدیقی خوشبک شجاعت آفاق احمد سے ملنے ان کی سیٹ پر آئے آفاق احمد نے خالد مقبول صدیقی سے اٹھ کر مسافہ کیا پارٹی کے سابق سربراہ فاروب ستار شریک نہ ہوئے سندھ تقسیم نہیں ہوگا وزیراعظم نے ایمکیو ایم کی خواہش پر پانی بھیر دیا عمران خان سے اتحادی جماعتوں کے وفد کی ملاقات کپتان نے سندھ کی تقسیم کی مخالفت تردی وزیراعظم کا کراچی کا دورہ اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے ملاقات نہیں کی حکومت نیشنل ایکشنل پلان پر عمل دلامت میں سندیدہ نہیں بیوز پارٹی آدھ بھی اپنے مطارفے پر قائم ہے وزیراعظم جب سے آئے ہیں نیکٹا کا ایک بھی اجلاس نہیں بلوایا بلاوہ بھٹو کی حکومت پر تنگیر صدار علی محمد مہر مرہوم کے حقانہ سے تازیر چیرمن نیب کے خلاف خبر جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد نیب نے چیرمن نیب کے خلاف خبر کو مصرد کر دیا ترجمان کے مطابق بلاک میلر گروپ کے خلاف بیالیس ایف آئی آرز درج ہیں دباؤ کو پسے پشت رکھتے ہوئے گروپ کے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا دونوں کے خلاف ریفرنس کی منظوری دی گئی چیرمن نیب معاملے پر نونڈی کنپیجن کا شکار شباز صرف نے پہلے چیرمن نیب کے معاملے پر لا تعلق رہنے کا اعلان کیا پھر پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ کر دیا شاہ خاکان عباسی بولے معاملے میں وزیر آزم اور ان کے دوست ملوث ہیں سماجی رہنما آزم رشید نے بلیک میلر مافیا کا کچھا چٹھا کھول دیا بولے چیرمن نیب کی کردار کشی میں منظم گروہ ملوث ہے ان کا کام صرف لوگوں کو لوٹنا ہے بلیک میلر جرائم کے لیے سرکاری اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں ڈالر بڑھا تو جم لگا کر پیسہ پیسہ کم ہونے لگا انٹرپینکٹ میں ڈالر چوبن پیسے سستہ ہوگا ایک سو پچاس روپے اکیانوے پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر اتسی پیسے سستہ ہوا سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال ہنڈرڈ اینڈیکس نیٹسو بائی پوائنٹس اضافہ انڈیکس پینٹس ہزار ساتھ سو تین کی سطح پر بند ہوا جزوائے ہو بلوطنی سے ڈالر کی اوڑانگ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی سادر کرنسی ڈیلرز ایسوسییشن ملک بوستان نے کہا میڈیا نے ڈالر بائی کارٹ کی جو مہن چلائی یہ اس کے سمرات ہیں پرکی میں بھی ایسی ہی کوششوں سے لی رہا مستحقم ہوا تھا میں نے فاصلہ کیا ہے کہ میں میڈل پاکستان کا کپڑا ہی انشاءاللہ خریدوں گا اور وہ ہی کسٹمر کو سیل کریں پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کی پکار اس لیے سب کریں اب میڈل پاکستان پاکستان اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام ڈیو ٹری ون سیون ون ٹو فور ٹو فور ٹو فور پر بھیجیں ٹو نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا امریکہ ایران کشید کی کام نہ ہوئی امریکی صدر نے مشرق وستہ فوج بھیجنے کی مذہوری دے دی ڈیوڑھ ہزار کے قریب امریکی فوج جنگی سالس سبان ہیلی کافچر اور تیاروں کے ساتھ مشرق وستہ پہنچیں گے ایرانی قوم اقتصادی جنگ میں دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی صدر حسن روحانی کا تہران میں خطاب بولے دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سلام پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹی فور نیوز ایچڈی اور اس بلوٹن میں ٹوٹی فور نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے ٹوٹی فور کے ناظرین کو بھی گنیں گے خوش آمدید میں ہوں فروا وحید اور میں ہوں بزر موظم ناظرین ٹوٹی فور نیوز کے نشریہات اب آپ یوٹیوبر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیچ فور نیوز ایچڈی بلوٹن کا بقیدہ آغاز کریں گے سب سے پہلا کو اتھائیں کراچی کے علاقے سچل میں گاڑی چھیننے کی کوشش کی سی سی ٹوٹی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے سرویس اسٹیشن پر گاڑی چھیننے کے درانگ فارنگ سے ایک شخص جامحق ہو گیا سی سی ٹوٹی فور نیوز میں موٹرو سائیکل پر سوار تین افراد کو دیکھا جا سکتا ہے ایک ملزم کو مقتول نے پکڑا جس پر ساتھیوں نے فارنگ کر دی تو یہ واردات ہوئی ہے کراچی کا علاقہ ہے سچل اسی پر بات کریں گے دانیال سید سے دانیال سید بتائے گا پولس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے دیکھیں فرما اب تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں آسکتی ہے کراچی کا علاقہ سے سلطانی کے حدود ظلم اللیر ہے جہاں پہ یہ گلشتہ روز بازات ہوئی ہے سرویس اسٹیشن ہے جہاں پر کری ربل گبن گاڑی کو چھیننے کی کوشش کی ہے مضامت پر فائرنگ سے سرویس اسٹیشن کا جو مالک ہے اس کو قتل کیا گیا ہے اور سرویس اسٹیشن کے مالک کو دو گولیاں مار کر قتل کیا ایک موٹر سائکل پر شوار تین ملدمان تھے جنہوں نے مین روڈ پر یہ فائرنگ کی جس سے یود نامی جو آنر تھا وہ جہاں باقی کی پوٹس جو ہے وہ ٹوانٹی پونی اس کو محصول ہوئی ہے جس نے دیکھا جہاں پکٹر کے مسلح ملدمان نے گاڑی کو گیر کر فین نے کی کوشش کی ایک ملدم جو ہے وہ مقتول نے پکڑا ہے جس پر ساتھیوں نے جس پر فائرنگ کی جس سے اسٹیشن کا جو آنر تھا وہ موقع پر ہی جانباک ہو کیا دو گولیاں لگنے سے فائرنگ کے بعد تینوں ملدمان موٹر سائکل پر فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ بہتانی یہ جو ملدمان یہ فرار ہوئے ہیں ان میں سے ایک نے کمیر چل رہا رہا اور دو نے پینچر پین لکھی لیکن پولیس نے چوبیت گھنسے سے سرائیت کے دورانی کو زیادہ باوجود اب تک ان دونوں جو تینوں ملدمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کر سکی ہے ٹھیک ہے دانے آل گرفتاری عبیرہ کمل میں نہیں آئی ہے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے